کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تیس سال جنگی حالات میں رہنے والا یہ افغانستان کچھ ایسا بھی کر دکھائے گا جی ہاں دوستو بھوک افلاس اور وسائل سے لڑتا ہوا یہ افغانستان آج دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنانے جا رہا ہے یہ نہر افغانستان کی آنے والی سنہری تقدیر لکھنے جا رہی ہے دو سو پچاسی کلومیٹر لمبی اور پانچ سو فٹ چوڑی اس نہر کا نام کوش ٹیپا کینال ہے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے افغانستان نے نہ تو کسی سے کوئی مدد اور نہ ہی انجینئرز کی مدد طلب کی بلکہ افغان گورنمنٹ خود اس پر کام کر رہی ہے ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو اس نہر کی کھدائی کئی سو کلومیٹر تک کی جا چکی ہو جس سے آپ اس پروجیکٹ کی نویت اور افغان گورنمنٹ کے پختہ فیصلوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو کیا آپ نے سوچا ہے کہ آخر افغانستان کو اتنی لمبی نہر بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور ایکسپارٹس کے مطابق کیسے یہ پروجیکٹ افغانستان کی اکانومی کے لیے بوسٹر ثابت ہوگا دوستو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے اگر افغانستان کی جگرافیائی صورتحال کو دیکھا جائے تو افغانستان چاروں طرف سے زمین پر مشتمل ہے اس کے علاوہ افغانستان ان چند ممالک میں سے بھی ہے جس کا ستر فیصد حصہ پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کو کسی بھی طرف سے سمندری راستہ نہیں لگتا افغانستان کے ایسٹرن سائٹ پر پاکستان ویسٹرن سائٹ پر ایران اور نوذرن سائٹ پر ترکمانستان اسبکستان اور تاجکیستان ہیں ان مسلم ممالک کے بیچ میں گھیرا ہونے کے باوجود نورت ایسٹ سے افغانستان کا چھوٹا سا حصہ چین کو بھی ٹچ کرتا ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح افغانستان ان تمام ممالک میں گھیرا ہوا ہے اس نہر کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ افغانستان کا کوئی بھی حصہ سمندر سے ٹچ نہیں کرتا اسی لئے افغانستان کی تقریباً 80% وارٹر سپلائی ہندو کش کے پہاڑی سلسلے سے نکلتی ہے اور افغانستان میں چار بڑے دریاء ہیں جن سے افغانستان کو پانی ملتا ہے افغانستان کی 40% وارٹر سپلائی ہلمند ریور جو کہ افغانستان کا سب سے بڑا دریاء ہے اور یہ دریاء ہندو کش پہاڑی سلسلے سے شروع ہو کر افغانستان سے گزرتا ہوا ایران افغانستان وارٹر سے ایران میں داخل ہو رہا ہے دوسرے نمبر پر امو ریور جسے سینٹرل ایشیا کا سب سے لمبا دریاء بھی مانا جاتا ہے یہ ناظرن پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے بیچ پامیر ماؤنٹین رینج سے شروع ہوتا ہوا افغانستان اور تاجکستان بورڈر سے گزرتا ہوا ترکمانستان میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اسبکستان کو بھی کراس کرتے ہوئے ایرال سی میں جا کر گرتا ہے اور یہی وہ ریور ہے جس پر افغانستان اپنی کوش ٹیپا کینال تعمیر کر رہا ہے اس کے علاوہ باقی افغانستان کی وارٹر سپلائی کابل ہری رود اور پنچ ریور سے آتی ہے اگر ہم افغانستان کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو افغانستان سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کا سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو یہی سے مغلز، تاتاری، سوری، غزنوی، عبدالی اور خیلجیز ہمارے اس سب کانٹینٹ میں داخل ہوئے واپس اگر ہم افغانستان کے وارٹر سسٹم کو دیکھیں تو یہ سارے دریاں مل کر بھی افغانستان کی وارٹر ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر سکتے اسی لئے افغانستان ہمیشہ سے بہت سخت وارٹر کرائسیز کا شکار دکھائی دیتا ہے دیکھا جائے تو افغانستان کا یہ ناؤدرن ریجن پانی کی شدید قلت کی وجہ سے ویران ہوتا جا رہا ہے اور اسی قلت کو پورا کرنے کے لئے افغان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ امو ریور سے ایک نہر نکالی جائے جو کہ 285 کلومیٹر کے اس ناؤدرن ایریا کو پانی سپلائی کرے گی اس نہر کی مدد سے تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ اکڑ پر محیط افغانستان کی اس ویران پڑی سرزمین کو کاش کے قابل بنایا جائے گا اس پروجیٹ کے مکمل ہونے کے بعد افغان گورنمنٹ کے پلان کے مطابق یہاں پر گندوں چاول اور بہت سی دوسری اناج اگائی جائیں گی جو کہ افغانستان میں خورا کی کمی کو پورا کر سکیں گی اس کے ساتھ ساتھ افغان گورنمنٹ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ 2028 تک یہاں پر اگائی گئی 50 فیصد گندم دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرے گا بات کریں اگر اس پروجیٹ کی تو یہ پروجیٹ 2022 میں سٹارٹ کیا گیا تھا اور افغان گورنمنٹ یہ امید کر رہی ہے کہ 2025 تک اس پروجیٹ کو مکمل کر لیا جائے گا اس پروجیٹ پر اتنی مہارت سے کام کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے ویسٹر انجینئرز بھی حیران ہیں اس پروجیٹ کو تین بڑے فیزز میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے اور دوسرے فیزز میں اس پورے روٹ پر کھدائی کی جائے گی اور ابھی یہ کھدائی 120 کلومیٹر تک مکمل کی جا چکی ہے اس کھدائی کے کام کو انجام دینے کے لیے 200 لوگل کنٹریکٹرز کو ہائر کیا گیا ہے جن میں 7000 ٹرکس اور ایکسیویٹرز شامل ہیں ان ٹریلرز کی مدد سے یہ مٹی اٹھا کر نہر کے کناروں پر ڈالی جا رہی ہے جس کی وجہ سے نہر کی نیچرل باؤنڈری بن رہی ہے اور کوئی اضافی کانکریٹ کی باؤنڈری بنانے کی بھی ضرورت نہیں جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ نہر کے دونوں اطراف موجود زمین کو آسانی سے سہراب کیا جا سکے گا اور افغان گورمنٹ نے پہلے سے ہی اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر ان علاقوں میں سبزیاں اور چھوٹے پیمانے پر فصلے لگانا بھی سٹارٹ کر دی ہیں اس پورے پروجیکٹ کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا جیسا کہ ویسٹرن انجینئرز اور میڈیا کے مطابق افغان انجینئرز اتنے قابل ہی نہیں کہ وہ اس پروجیکٹ کو مکمل کر سکیں اور کچھ ایسی بھی خبریں نکل کر سامنے آئیں کہ کنٹریکٹرز کو ٹائم پر پیسے نہیں دیے جا رہے مگر حقیقت اس کے بالکل مختلف ہے وہاں کے تمام لوکلز اور کنٹریکٹرز اس پروجیکٹ سے بہت ہی زیادہ خوش ہیں سب سے پہلے تو ہزاروں لوگوں کے لیے یہاں پر روزگار کے مواقع پیدا ہوئے دنیا اس پروجیکٹ کو کسی بھی نظر سے دیکھ رہی ہو لیکن در حقیقت یہ پروجیکٹ افغانستان کے لیے اکانومکالی بہت فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے افغانستان کو اناج کے لیے کسی دوسرے ملک کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا امید یہی کی جا رہی ہے کہ چند سالوں میں افغانستان کے اندر بھوک کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے گا اور افغانستان اناج پیدا کرنے میں خود مختیار ملک بن جائے گا ذرا خود سوچئے جو ملک پچھلے تیس سالوں سے جنگ جیسی لانت سے لڑ رہا ہو اس کے لیے یہ سب کچھ حاصل کرنا کسی نعمت سے کم نہیں آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں پھر کسی اور ٹاپک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ